موسیقی 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 ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ وآلہ سیاء وآلہ 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 آئندہ آنے والی رات اس کی پہلی رات ہوگی پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا جو موضوع لیا ہے تفصیلی گفتگ رہے گی اس سے مطالق صحیفہ سجادیہ کل سے تمہیدی گفتگو پیش کروں گا آج مقدمتاً چند جملے سن لیے ہر نبی جب پیغام لے کے آئے تو امت کو قوم کو انسانوں کو ایک نئے مرحلے میں انہوں نے داخل کرنے کی کوشش کی انسانیت میں ارتقاء آئے بلندی آئے بہتری آئے جہاں سے بات شروع ہوئی ہو وہاں پہ رک نہ جائے بلکہ بات آگے بڑھیں انسان میں صلاحیت اور استعداد بہت زیادہ کی پائے جاتی اللہ نے انسان کو بہت صلاحیات دے کے پیدا کیا یہ بہت زیادہ ترقی کا حامل ہے اس میں بے انتہا ترقی آ سکتی ہے ہوتا یہ رہا کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد دوبارہ گناہ بڑھنے لگے اور لوگ دوبارہ زوال کی طرف جانے لگے لیکن انبیاء دوبارہ آتے تھے لوگوں کی تربیت کرتے تھے انہیں اگلے مرحلوں میں لے کے جاتے تھے گناہوں سے دور کرتے یہاں تک کہ جب جناب عیسیٰ آئے تو انہوں نے اپنی امت سے کہا کہ جناب موسیٰ نے تم سب لوگوں سے کہا تھا گناہ مت کرنا لیکن میں کہتا ہوں جناب عیسیٰ نے فرمایا میں کہتا ہوں نہ یہ کہ گناہ نہ کرنا گناہ کو سوچنا بھی مت ایک اگلے مرحلے میں انہوں نے داخل کیا جب ختمی مرتبت تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو اس کے کمال تک پہنچا دوں وہ کمالات لوگ حاصل کر لیں جو اب تک کوئی کمال حاصل نہیں کر سکا تو انسان ترقی کے لیے ارتقاء کے لیے آئے آئم اللہ علیہ السلام حبیبِ خدا کی اسی پیغام کو لے کے آگے چلتے رہے انسان کا جو کلام ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے جو آدمی جو کچھ بول رہا ہے کہیں نہ کہیں اس کی شخصیت اسی کلام میں چھپی ہوئی ہے اسی لیے احادیث معصومین علیہ السلام کے جو فرامین ہیں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا نہجو البلاغہ میں امیر المؤمنین فرماتے ہیں کلام الامامِ امام الکلام امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے امام کا کلام بھی امام ہے کلام بتائے گا یہ امام کا فرمان ہے اب حبیبِ خدا نے جو تربیت کی امت کی تو اس میں چند پہلوں کو پیش کیا ہے اور ایک آیت اس سارے کے سارے مشن کو اس سارے مقصد کو ایک آیت کے انر سمو دیا اللہ اپنے پر ناز کر کے کہتا ہے وہ اللہ وہ ہے جس نے مکہ کے رہنے والوں میں انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا ہے یہ سلو علیہم آیات ہے جو ان پہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے وَيُزَّكِّهِمْ ان کے نفس کو پاک کرتا ہے وَيُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحَكْمَةِ کتاب اور حکمت کی تعلیم انہیں دیتا ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم تب تک انسان کو مل ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کا تذکیہ نفس نہ ہو جائے توجہ کیجئے کا میرے ساتھ پانچویں اور چھٹے امام نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دینی تھی اور دی لیکن وہ تب تک کتاب اور حکمت کی تعلیم دے نہیں سکتے تھے جب تک کہ امت کا یا مدینے والوں کا تذکیہ نہ ہو جائے تو پانچویں اور چھٹے امام کے لیے جو زمینہ ہموار کیا ہے وہ چوتھے امام نے کیا انہوں نے مدینے والوں کا تذکیہ کیا کہ انہیں تیار کر دیا جائے تاکہ پھر پانچویں اور چھٹے امام جب اپنا کام کریں تو ان میں کمی نہ ہو تاکہ تذکیہ ہونے کے بعد یہ تیار ہو چکے ہو اب تذکیہ کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہیں اختصار سے میلے اس میں پیش کر رہا ہوں توجہ ہے مجھ میں کی میرے ساتھ تذکیہ کے اندر کچھ شرائط ہیں ایک ہے اعتقادی طور پر انسان تمام کے تمام جو غلط عقائد ہیں ان سے اپنے آپ کو مبرہ کریں جو اندر چھپے ہوئے بعض وقت ہمارے اندر شیعتین پل رہے ہوتے ہیں ہمیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا اس سے نکالنا دوسرے انسان کا کردار پاک کرنا تیسرے اس کا خدا سے رابطہ برقرار کرانا اب بہت سے مراحل ہیں لیکن مورخین نے یہ لکھا ہے تاریخ میں سب سے زیادہ غلام خرید کے آزاد جناب امیر نے کی ہیں ایک ہزار سے زیادہ غلام آزاد کی ہیں غلام آزاد کرنا جیسے بہت قیمتی مہنگی ہوتے تھے صرف دولت مند آدمی غلام خرید سکتا تھا تو اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے پہ تاقید کی ہے غلام بنانے پہ تاقید نہیں کی ہے حدیث میں ہے لَا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكْ وَقَدْ جَعَلَكَ اللَّهُ حُرَّ کبھی کسی کے غلام نہ بننا نہ جسمانی اور کردار کے لحاظ سے نہ ہی فکری لحاظ سے غلام نہ بننا اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا غلامی کی مضمت کی گئی ہے جناب امیر بس کسرت سے غلام کسی کے پاس غلام دیکھا فوراں خریدہ آزاد کیا جناب قمبر بھی مولا نے آزاد کر دیئے تھے یہ جناب قمبر کا کردار تھا وہ جناب امیر کا در نہیں چھوڑتے مولا نے آزاد کر دیا تھا لیکن جناب امیر کے بعد سب سے زیادہ جو غلام آزاد کی ہیں وہ چوتھے امام علیہ السلام نے میں نے شاید کسی مقام میں پیش کیا اب کسرت سے امام کیا کرتے تھے غلام خریدتے ہیں انہیں تربیت کرتے ہیں آزاد کرتے جاتے مورخی نے لکھا ہے کہ چوتھے امام کے آزاد کردہ غلام معاشرے کے افضل ترین افراد ہوتے تھے ارے جس کے آزاد کردہ غلام ایسے ہوں سوچیں امام کیسے ہوں گے سوچیں امام زمانہ بلدہ السلام سوچیں امام صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سوچیں امام نے کسرت سے غلاموں کے تربیت شروع کیا اور اس کے اندر ایک پہلو ان کو سکھایا دو چیزیں بڑی تربیت میں ضروری ہوتی ہیں اعتقاد کے لحاظ سے اب امام کی جو دعائیں آپ کھولیں گے کل میں تفصیلی ایک مقدمہ پیش کروں گا امام کی دعاؤں کے اندر بھی اس طرح سے پیغام پایا جاتا ہے جب حمدِ باری تعالی بجل آ رہے ہیں تو اس میں پوری توحید کو پیش کیا جب حبیبِ خدا پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ صرف درود پڑھ دیا اس میں پیمبر کے صفات کو کمالات کو پیش کر رہے ہیں جب دعائیں مکارم الاخلاق کی تلاوت کرتے ہیں تو اب امام اسی کے اندر وہ جو تمام کمالات حبیبِ خدا اپنے کردار میں لائے تھے امام نے ایک دعا کے اندر ساری امت تک پہنچائے جب دعائیں توبہ پڑھتے ہیں تو انسان سے کہتے ہیں کن کن گناہوں سے اشتناب ضروری ہے اگر چاند نظر آ جائے تو کون سے دعا پڑھو اس اقبائل کیسے کیا جاتا ہے خدا سے رابطے کا نام دعا ہے چاہے دعا قبول ہو نہ ہو انسان کا اللہ سے رابطہ باقی رہنا چاہیے اس رابطے کا نام دعا ہے امام کی دعائیں صرف ایک خاص موضوع پہ نہیں ہیں وہ تمام موضوعات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں چند مثالیں پیش کروں گا لیکن آج تمہیدن سن لیجئے چوتھے امام نے کیا کیا کہ غلاموں کو بھی تربیت کر رہے ہیں کہ دعا مانگو تو کس طرح سے دعا مانگو دعا کیوں قبول نہیں ہوتی کیوں قبول ہو جاتی کب دعا قبول ہوتی ہے کب دعا قبول نہیں ہوتی اس میں زمان و مکان کا بھی بڑا دخل ہے کس وقت میں دعا مانگ رہے ہو کس جگہ دعا مانگ رہے ہو اور ساتھ ساتھ انسان کے اپنے عمل اور کردار کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے اب یہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ عشرے کے دوران پیش کروں گا دعاوں کے بہت سے کلامی پہلو بھی ہیں علم کلام کی بحثیں ہیں میں سب لے کے آوں گا اور انشاءاللہ پیش کروں گا عشرے میں لیکن آج سن لیجئے اجزانہ کی نامی اب چوتھے امام علیہ السلام نے دعاوں کے ذریعے پیغام کیوں پہنچایا شاید میں نے کبھی پیش کیا ہو لیکن سب سے بڑا جو امام کے اوپر امام کے زور میں اختناق کا دور تھا پابندی جو تھی وہ تھی امام کے خطبوں پہ خطبہ دینے کی اجازت نہیں ہے آپ حکومت کے خلاف نہیں بول سکتے بن امیہ کے خلاف کچھ نہیں کہیں گے جب ہر طرف سے پابندی ہو اور بولنے پہ امام زندان جات چکے تازیانیں مارے جاتے ہیں امام نے کہا ٹھیک ہے تم میرے خطبے پہ پابندی لگا سکتے ہو دعا پہ تو پابندی نہیں لگا سکتے پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے اب امام علیہ السلام نے بیٹھ کے دعا مانگنا شروع کی اب دعا اس طرح سے نہیں مانگتے تھے کہ خود ہی بولیں خود ہی سنیں جب امام گڑ گڑا کے دعا مانگتے تھے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ لوگ دعا سننے کے لیے جمع ہونے لگتے تھے ارے کتنا درد ہے زین العابدین کی دعا میں ان کی آواز میں کتنا درد ہے اب جو دعا سنتا وہ امام کا گرویدہ بھی ہو جاتا اور اسے عربی زبان میں پورا پیغام بھی ملتا امام دعا ہی دعا کے اندر پورا پیغام دیتے جب وہ دعا میں پیغام جاتا اب امام کہتے دیکھو خودبہ نہیں دیا لیکن دعا ہی کے اندر سب کچھ موجود تھا جب ظالموں سے تنگ آ جاؤ تو اس طرح سے دعا مانگو محمد علی محمد صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرد تو اب امام نے دعاوں کے مختلف پہلوں کو پیش کیا مختلف زاویوں کو پیش کیا اور تربیت کرتے چلے گا مورخی نے یہاں تک لکھا کہ ایک امام کے غلام ہیں مدینے سے باہر کسی دیکھا ہے امام نے دیکھا کہ وہ کسی کتے کو کچھ کھانے کو دے رہے ہیں امام نے دیکھا مسکرائے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا کہا فرزند رسول کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں توجہ ہو فرزند رسول آپ نے مجھے آزاد کر دیا کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں مجھے گھر سے آپ نے بھیج دیا کہ ہاں تم آزاد ہو شاید کیونکہ میں نجو سلین کو کھانا کھلا رہا تھا مولا نے کہا نہیں میں تیری تربیت کر رہا تھا کہ تجھ میں انسانیت پیدا ہو جائے تیرا اتنا ایمان بلند ہو گیا ہے تو اب جانوروں کی بھی پرواہ کرنے لگا ہے کتنا ایک جملے میں کتنا سبق ہے امام کے کہ اب تُو جانوروں کی بھی پرواہ کرتا ہے عزانہ کے رامی جسے اپنا درد محسوس ہو تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ زندہ ہے مرنے کے بعد درد بھی محسوس نہیں ہوتا کیڑا کھا جائے گا لیکن درد محسوس نہیں ہو کیوں کیونکہ جان ہی نہیں ہے جسم میں جسے تکلیف اور درد محسوس ہو سمجھ لو زندہ ہے جسے اپنا درد محسوس ہو وہ زندہ ہے جسے دوسرے کا درد محسوس ہو اس میں انسانیت ہے اور جسے ساری انسانیت کا ساری کی ساری مخلوقات کی تکلیف اور درد محسوس ہونے لگے سمجھ لو یہ ایمان کے کسی خاص درجے پہ پایا جاتا ہے اور تقویٰ کی ان مراحل کو تیہ کرنے کے لئے آپ نے دیکھا ہے جب بچہ بھی دوڑتے ہوئے گر جاتا ہے تو ماں کو درد محسوس ہوتا ہے یہ ممتہ بتا رہی ہے بچے کو چوٹ لگتی ہے لیکن ماں کو درد محسوس ہو رہا ہے انسانیت کی تکلیف کو محسوس کرنا ایمان کی علامت ہے اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان کسی کی بھی تکلیف کو اپنے قلب میں اپنے دل میں محسوس کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم وہ جو چیزیں درک بھی نہیں کر سکتے بعض وقت دعائیں مسجاب نہیں ہو رہی ہوتی کہ میں مانگ رہا ہوں کچھ مجھے فائدہ ہے نجانے کتنوں کو اس کا نقصان ہے اللہ اس لئے زمانت ہر دعا کی قبولیت کی نہیں دیتا دعا کی قبولیت کی زمانت دیتا ہے ہر دعا کی زمانت دے تو دعاوں میں ٹکراؤ پایا جاتا ہے پتہ نہیں بات پہنچے نہیں پہنچے میں تفصیل سے پیش کروں گا ہیزانہ گرامی چوٹھے امام آزاد کر دیتا ہے تربیت بہت ضروری تھی سب سے بڑا جو کام کرتی ہے دعا وہ انسان کے تکبر کو توڑ دیتی ہے میں نہیں پہنچا سکا یہ جملہ مجھے سارے مجمع کے توجہ جاہی ہیں آج کیونکہ چاندھ رات نہیں ہے تفصیلی مجلس نہیں ہے اگر میں یہ ایک دو پہلو اور پیش کر پایا تو میں سمجھتا ہوں اس نکتے کی طرف خاص توجہ کیجئے گا سب سے بڑا دعا کا کام ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہمیں تکبر سے دور کرتی ہے کسی نے کہا مولا میرے پاس سب کچھ ہے کیا مانگو مجھے ضرورت ہی نے کسی شیعہ کی اللہ نے ویسے ہی مجھے نعمتیں دے رکھی ہیں ہر نعمت میرے پاس موجود ہے کیا مانگو مولا نے کہا نہیں پھر بھی مانگتا رہ کیونکہ مانگنا تظلل انکساری توازوں سکھاتا ہے غور فرمائے سے جانے کی رہا ہے مولا نے کہا توازو انکساری سکھاتا ہے کیوں میں کیوں مانگو کسی سے خود بخود تکبر دل میں لے کے آتا ہے مانگنے سے اجتناب کرنا دوری اختیار کرنا انسان کو متکبر بنا دیتا اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے تکبر دور ہوتا ہے مانگنے سے سب کچھ ہے پھر بھی مانگتے رہو اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے تو مانگو انسان کچھ نہ کسی کے لیے کر سکے اس کے لیے دعا تو کر سکتا ہے اس مظلوم کے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا یہ پریشانی میں ہے مولا نے کہا کچھ نہیں کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کر سکتے ہو دعا کرنے سے تم مظلوموں کے ساتھ محشور ہوگے کہ ظالموں کے ساتھ نہیں تھا مظلوموں کے لیے دعا مانگا کرتا تھا واللہ انسان پھر ظالموں کے ساتھ محشور ہو اگر کچھ نہ مانگے سب کچھ ہے پھر بھی مانگتے رہو اور مجھے سب سے زیادہ جو پسند آتی ہے شئے وہ چوتھے امام سے کوئی رہ چلتا کہہ دے مولا میرے لیے دعا کر دیجئے گا مسلح بچھا کے دعا مانگ رہے ہیں غلام پوچھ رہا ہے آقا یہ کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہا وہ جو رہ پہ جا رہا تھا کہا مولا وہ تو آپ کا جاننے والا بھی نہیں تھا ماننے والا بھی نہیں تھا مولا نے کہا جیسا بھی ہو دعا کے لیے تو کہہ گیا ہے اللہ اکبر تفصیلی ایک ایک پہلو کو پیش کروں گا لیکن آج تمہیدن ایک اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو عزیزان کی رہمی تربیت میں چوتھے امام کے لیے بہت ضروری تھا کہ وہ سب کی طرف اپنے ماننے والوں کی تربیت کرتے پانچویں اور چھٹے امام کے ہزاروں شاگرد ہیں اور وہ سب کے سب شیعہ نہیں تھے یہی امتیاز ہے آل محمد کا کوئی پڑھنے کے لیے آ جائے وہ یہ نہیں دیکھتے کون سے مکتب کا ہے کون سے مسلم کا ہے کون سے دین کا ہے جب پڑھنے آ گیا تو یہ شاگرد ہے یہ عظمت ہے آل محمد کی یہاں تک میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں نہ صرف یہ کہ آپ کیوں کہ سی کہ مسلمان تو تھے شیعہ نہیں تھے تو مسلمان تو تھے نہیں بہت سے ایسے دکھا سکتا ہوں جو مسلمان بھی نہیں تھے صرف آتے تھے اور یہ نہیں کہ میں چلے فق پڑھوں فقہ کو تو مانتا ہی نہیں تفسیر تو مانتا ہی نہیں حدیث تو مانتا ہی نہیں صرف امام کے پاس آیا ہے میں یونان سے آیا ہوں اتنا بڑا سائنسدان ہوں دیکھنا چاہتا ہوں مجھے بتایا کہ آپ سے زیادہ کوئی ریاضی نہیں جانتا جب امام نے پڑھانا شروع کیا اس نے کہا اب میں گواہی دیتا ہوں کہ واقعا آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا اگر کافر و مشرق بھی آ جائے حتی یہودی اور عیسائی بھی آ جائیں تو امام کی بارگاہ سے فیضیاب ہو کے جاتے تھے اکثر لوگ صرف اسی طرح سے امام کے ماننے والے بنتے تھے صرف اور صرف سننے کے بعد علم جب حاصل کرتے تو پھر ماننے والے بنتے تھے پھر امام لے آتے تھے لیکن اگر امام نہیں بلاتے تھے تو امام سکھاتے تھے سیکھتے رہو ایزان اگرامی سب سے ایک پہلو کا آخری پہلو پیش کر رہا ہوں وقت نہیں ہے آج دنیا بھر میں چلے جائیے کتنی حکومتیں گر رہی ہیں کتنی نئی حکومتیں آ رہی ہیں میں سیاست نہیں سیاست میں نہیں بول رہا ایک پہلو کو پیش کر رہا ہوں دنیا بھر میں چلے جائیں جو بھی حکمران آتا وہ یہی کہتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں خزانے خالی ہیں ٹریجری میں ہے ہی کچھ نہیں ہر حکمران یہی کہتا ہے ملک میں خانہ جنگی ہے دشت گردی ہے حالات خراب ہیں میں کیا کر سکتا ہوں توجہ چاہوں گا سارے مجھوئے کی حکمران یہی کہتے ہیں خزانے خالی ملک میں خانہ جنگی میرے اپنے حالات ٹھیک نہیں ماننے والے جتنے بھی ہیں یا جو بھی ہماری پارٹی کے اندر لوگ ہیں ان کے اچھے حالات نہیں کچھ نہ کچھ ہر آدمی شکوہ آپ کے سامنے پیش کرے گا لیکن میرے لاکھ و درود و سلام ہوں اس امام علیہ السلام پہ جو اثر آنشور میں امامت سنبھال رہے ہیں پتہ نہیں میں پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا جو اثر آنشور میں منصب امامت سنبھالیں اور خدا کی بارگاہ میں ایک شکوہ نظر نہیں آتا چوتھ ہے امام کا پروردگارہ تو نے مجھے اس وقت منصب امامت دیا جب میرے بابا کا لاشا تبتی ریت پہ پڑا پروردگارہ میں اس وقت منصب امامت سنبھال رہا ہوں جب میری پھپیوں کی لوگ چاندرے چھین رہے ہیں پروردگارہ ان شہداء کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے یہ کیسے امامت خزانے خالی ارے نہیں امام کے اپنے گلے میں توک تھا ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھی پاؤں میں بیڑیاں تھی وہ ہے امام کی امامت کا دن ارے امام کو آج امام پہلا دن ہے گیارہ بہرم کیا کیا گیا بیڑیاں پہنائی گئیں گلے میں توک ڈال دیا گیا کیفیت عجیب و غریب ہے یہ نہیں کہیں خدا کے قسم نہیں ملتا کہ امام نے رو کے کہا ہو پروردگارہ میرے گلے میں توک ہے پھوپی امام میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا دی گئیں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں نہیں جب جناب زینب کبرہ نے سوال کیا بیٹا سجاد یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے بیٹا اب ایک ہی تو ہمارا سہارا ہے وہ آپ ہیں باقی ہمارے سارے بھائیوں کو بیٹوں کو بھدیجوں کو سب کو مار دیا گیا بس ایک ہمارا سہارا ہے مردوں میں صرف آپ ہیں بیٹا ہمت کی دیئے تو امام نے رو کے ایک جملہ کہا کہ پھوپی امام کوئی غیرت مند ایسا وقت نہ دیکھے جوان جہان ہو طاقتور ہو لیکن باپ کا لاشہ تبتی ریت پہ پڑا ہو دھوپ میں لاشہ پڑا ہو طاقتور جوان بیٹا ہو اسے باپ کو دفنانے کی اجازت نہ مل رہی ہو کہ پھوپی امام کوئی غیرت مند بیٹا ایسا وقت نہ دیکھے کہ باپ کا لاشہ تبتی ریت پہ پڑا ہو اب کوئی رونے میں بخل نہ کرے تو امام اس حالت میں بھی شکوہ نہیں کر رہے لیکن اپنی کوئی بات نہیں کرتے کہ میری میرے پورے جسم پہ زنجیریں ہیں کہ جوان جہان بیٹا ہو طاقت رکھتا ہو غسل دینے کی طاقت رکھتا ہو علم رکھتا ہو دفنا سکتا ہو لیکن دفنانے کی اجازت نہ ہو اج رکھو مل اللہ دفنانے کی اجازت نہ ہو میں یہاں پہ ایک جملہ پیش کروں گا دو چار منٹ مسائب کے بس کوئی رونے میں بخل نہ کرے ارے بھی چاند رات نہیں ہوئی ہے آج کیسی کیفیت تاری ہو رہی ہے آپ لوگوں نے کالے کپڑے نکال لیے ہیں جب آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں کوئی آپ کو تازیانہ تو نہیں مارتا جب آپ روتے ہیں تو گلے میں کوق تو نہیں ہوتا اج رکھو مل اللہ بس بھئی چوچھے امام کی عجیب و غریب ایک کیفیت ہے اگر دیکھ سکے تو دیکھئے کہ نہیں تو آنکھیں بند کر کے بس تصور کیجئے گا جب گیارہ محرم کا دن نکلا نا تو جناب زینب نے ایک ایک بیجی کا بی بی کا بازو تھام کہ سہارہ دیکھیں اونٹلی پہ سوار کرا ہے یہاں تک مقتل میں لکھا ہے کہ اپنی ماں کی کنیز جناب فضا کو بھی سوار کرا دیا اور کیا کہا تھا جناب زینب کبرہ نے کہا تھا کہ مجھے میرا بھتیجہ سجاد سوار کرا گیا لیکن جب دیکھا نا امام سجاد کو گلے میں توک ہے پاؤں میں بیڑیاں ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں اب جناب زینب حیاء کرنے لگی کیسے کہوں بھتیجے سے ذرا مجھے سہارہ تو دو میری طرف دیکھئے گا جانتے ہیں کیا کیا جناب زینب نے جناب سید سجاد سے کچھ نہیں کہا بس ایک مرتبہ فراد کا رخ کیا اور بلند آواز سے رو کے کہا اوہ ابباس ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اوہ ابباس ذرا آ کے دیکھو بہن کتنی بے بس ہے علماء نے تو اتنا ہی لکھا ہے کہ جناب زینب نے جناب ابباس کو بکارا لیکن میرا دل کہتا ہے پھر ایک مرتبہ کہا ہوگا اوہ علی اکبر اوہ قاسم اونو محمد ذرا آو دیکھو ماں کی کیا حالت ہے عجرکم اللہ عجرکم اللہ بس دو پہلوں کو آخری جملے سن لیجئے میرا وعدہ ہے جب آپ گھر جا کے بھی یہ جملے سوچیں گے تو آپ کو رونا ضرور آئے گا جب امام سجاد سے مطالق علماء لکھتے ہیں کہ کن باتوں نے امام سجاد کو اتنا رولایا یہ جو آپ سنتے ہیں کہ کربلا کے بعد پھر پوری زندگی روتے رہے کوئی ایک بھی دن گزرتا نہیں تھا جب امام گریہ نہ کرے عید آتی تو کہا مولا آج خوشی کے دینے مولا نے کہا ہاں لیکن میرا بابا کربلا میں مارا گیا ہر دن امام کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے جملہ سنیں گے امام علماء نے بڑے بڑے علماء نے تحقیق کی کونسی باتیں امام سجاد کو سب سے زیادہ رولاتی تھی کس باتوں پر امام نے سب سے زیادہ گریہ کیا سب سے زیادہ رولانے والی شے کونسی تھی امام سجاد کو میں نے آپ سے کہا نا گھر بھی جائیں گے تو گریہ کریں گے تو علماء کہتے ہیں بہت مسائب بہت زیادہ ہیں بہت مسائب ہیں بابا کے لاشت اپتی ریت پر پڑا اچھا بابا کا دفنانے کی اجازت نہیں ملی چچا کہ بازو کلم ہو گئے لاش پاما نہیں سب اپنی جگہ پر بہت مسائب لیکن دو مسائب ایسے ہیں جنہوں نے امام سجاد کو سب سے زیادہ رولایا دو مسائب نے شاید آپ پہنچ گئے ہوں دو مسائب نے چوتھے امام کو سب سے زیادہ رولایا ہے تو علماء کہتے ہیں وہ دو مسائب کون سے ہیں کہا ایک ان کی فپیوں کا پردہ کہا جب بھی روتے تھے تو کئی مرتبہ بلند آواز سے رو کے ماتم کر کے کہتے تھے واہ جابا اور جب کوئی پوچھتا مولا سب سے زیادہ مسائب کہا آیا تو کہتے ہیں اشام 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 مولا فپیوں کا پردہ کبھی نہیں بھولا سکتا دوسری شے فپیوں کے پردے کے بعد کہا چھوٹے چھوٹے بچوں کا رو کے مجھ سے پانی مانگنا بچوں کا کہنا الہتاش الہتاش بچوں کا پانی مانگنا میرا دل کہتا ہے بچوں میں کوئی ساڑھے تین برس کی بچے بار بار کہتی ہو کہ بھائیہ میں بڑی پیاسی ہوں بس بھائی کل چاندرات ہے کل سے تفصیل سے فضائل مسائل پیش کروں گا آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا دعا موضوع رہے گا صحیفہ سجادیہ دعا ہے تو دعائیں تو رد نہیں ہوں گی اگر حسین ابن علی کے صدقے میں مانگی جائیں پروردگارہ واستہ ان قدموں کا جن کے نالین ٹوٹ گئے چھے پتھروں پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے اور اگر خصوصا ساتھ میں پھپیاں بھی ہوں تو پھر پاؤں نہیں اٹھتے پروردگارہ ان زخمی قدموں کا واسطہ ان قدموں کا واسطہ جن میں کانٹے لگے تھے پروردگارہ چوتھے امام کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کے گناہانے کبیرہ سغیرہ ماف فرم ہم سب کی آقبت بخیر جتنے مؤمنین بے اولاد ہیں ان کا اولاد ان آیت فرم پروردگارہ جتنے لوگوں نے التماس دعا کی ہے سب کی دعائیں مسجاف فرم محرم کی آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں خصوصا پاکستان میں امن و امان قائم فرم ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرم صاحب الزمان علیہ السلام کی ظہور آخری واسطہ دوں گا اپنے دعائیں مانگ لیجئے آنسو جب آنک میں ہوتا ہے تو دعا رد نہیں ہوتی پروردگارہ اس امام کا واسطہ دیتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ کوئی زندان میں ہونا تو رہائی ملنے پہ لوگ خوش ہوتے ہیں ارے آج میں رہا ہو گیا یہ کیسے قیدی ہیں جو رہا ہو کے بھی رو رہے شاید کسی کو یاد آ رہا ہوگا زندان میں کوئی بچی تھی جو زندان میں دفنائے گئی پروردگارہ اس زندان کی ننی سی قبر کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرماؤ ربنا تقبل منا انکہ انت سمیل علیم بحق محمد وآلہ تیبینت